نمسکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ روی مشرات و آزادی کا یہ جشن خاص ہے کیونکہ بھارتیہ سینہ کے قائع کلپ کرنے اور آدھنک بنانے کا کام تیزی سے ہو رہا ہے بھارتیہ سینہ کو اجے آدھنک اور آدم نربھر بنانے والے ہتھیار مل رہے ہیں تھل سینہ ہو نو سینہ ہو یا بھارتیہ وائیو سینہ سال دوہزار چوبیس میں سینہ کا ہر انگ اور شکتی شالی بن رہا ہے تو یہ جو خبر ہے وہ آپ کے لیے ہے تاکہ دیش کس طرح سے سرکشہ کے معاملے میں مضبوط ہوتا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے سب سے پہلے دیکھئے یہ رپورٹ کیا آپ ابھی بھی ماتا پتا بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اپولو فرٹیلیٹی کے ساتھ اپنی ماتا پتا بننے کا سپنا پورا کریں مفت پرامرش کے لیے 9953-440-671 پر کال کریں موسیقی 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 کچھ بھی ایسا نہیں جو بھارتی سینہ سے اچھوٹا ہو آج کی لڑائیاں انترکس تک پہنچ گئی ہیں اور سائیبر ورل میں بھی لڑی جاتی ہے اور اس لیے سینہ کو آدھونک بنانا ہماری آوشکتہ ہے ہماری پرانک بکتہ بھی ہے سروس بفور سیلف یعنی دیش سیوا کو خود سے پہلے رکھنے والی تھل سینہ تیزی سے آدھونک ہو رہی ہے آدھونکتہ ہماری سینہ کی پہچان بننی چاہیے آکاش شترون جہی یعنی آکاش میں ہی شترون کا ناش کرنے والی آرمی ایئر دیفنس کور کے پاس آج بھارت کی رکھشا کے لیے دنیا کے سب سے مضبوط رکھشا کا وچ ہے جل ہو تھل ہو نب ہو ہماری سینہ اپنے اپنے خیتر میں اچھتم سیکھر کو پرات کرنے کا سامرت رکھے اور آدھونک بنے یہ ہمارا پریانس ہے نب سپرشم دیپتم یعنی گرب سے آکاش چھونے والی بھارتی وائیو سینہ تیزی سے دنیا کے سب سے شکتشالی فائٹر جیتز اٹیک ہیلیکاپٹر اور ڈرون سے لیس ہو رہی ہے راس کی سرکشا کے لیے نہ کسی کے دباؤں میں کام ہوگا نہ پرباؤں میں اور نہ ہی کسی ابھاؤں میں شنو ورودہ کا جائے گھوش کرنے والی بھارتی نو سینہ آئین ایس وکرانت آئین ایس اری ہند اور آئین ایس اری گھات پر سوار ہو کر سمندر میں وستاروادی دشمن کا اہنکار توڑ رہی ہے سال دوہزار چوبیس بھارتی سینہ کے کائے کلب کا سال ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اس سال بھارت کی تینوں سینہوں کو ایسے ایسے آدھونک اور مہا شکتی شالی ہتھیار مل رہے ہیں جن کا کوئی جواب دیش کے دشمنوں کے پاس نہیں ہے سب سے پہلے دیش کی تھل سینہ کو ملنے والے نئے ٹانگ کی گرجنا سنیے ایک منٹ میں نو دھماکے پندرہ سکنڈ میں تین راؤن فائر یعنی ہر پانچ سکنڈ میں پرہار یہ دشمن پر بھارت کا وجر پاتھ ہے دابر توڑ بارو دگلنے والی نئی وار مشین کا نام ہے کے نائن وجر ہووٹسن، دھانوش اور کے نائن وجر جیسی ایک توپ کا ایک پرہار بھی دشمن کے کھیمے میں ہاہکار مچا دیتا ہے ریگستان سے لگنے والے پاکستان بورڈر سے لے کر ایل او سی اور ایل ایسی کے پاس تک چار سال سے ایسی ایک نہیں بلکہ سو کے نائن وجر توپیں تینات ہوئی ہیں لیکن اتنے سے کام نہیں چلے گا یہ سرحت پر آدھونک توپوں کی سنخیہ اور بڑھانی ہوں گی اس لیے کہ اندر سرکار نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے سرکار نے سینا کی آٹیلری یعنی توپ کھانے کو اور مضبوط بنانے کے لیے سو کے نائن وجر ٹی توپیں اور خریدنے کا نرنے لیا ہے یہ نئی کے نائن وجر توپ پہلے سے زیادہ آدھونک اور شکتشالی ہوں گی یہ سبھی توپیں پوری طرح سودیشی ہوں گی سودیشی کمپنی لارسن این ٹوبرو بھارت میں ہی سو نئی کے نائن وجر ٹی توپ بنائی گی نئی کے نائن وجر توپوں کی تیراتی چین سے سٹے لے سی کے پاس پہاڑی علاقوں میں کی جائے گی یعنی نئی اور آدھونک کے نائن وجر توپیں ضرورت پڑھنے پر چین کے چھلکا بارودی جواب دیں گی اب کے نائن وجر توپ کی تیزی اور کھشمتہ بھی دیکھ لیجئے نئی کے نائن وجر توپ تیزی سے گولے دادنے اور لمبی دوری کی مارک کھشمتہ کے لیے جانی جاتی ہے کے نائن وجر ٹی میں ایک سو پچپن ایم ایم کی توپ لگی ہے جو اور تیس کلومیٹر تک نشانہ لگا سکتی ہے اس کی سیمی آٹومیٹک لوڈنگ پرنالی پندرہ سیکنڈ میں تین راؤنڈ تک تیزی سے فائر کرنے کی کھشمتہ اسے سینا کے لیے ایک شکتی شالی ہتھیار بناتی ہے لیکن کے نائن وجر ٹی کے نئے ورزن میں دیجٹل فائر کنٹرول سسٹم لگایا جائے گا اسے کے نائن وجر ٹی توپ اور سٹیگ اور تیز ہو جائے گی کے نائن وجر ٹی کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یہ بگڑے سے بگڑے موسم میں بھی دشمن کو تہلا سکتی ہے چاہے تپتہ ریگستان ہو یا شونیس سے بیس ڈگری نیچے سب کچھ جمع دینے والی سردی ہر موسم میں کے نائن وجر ٹی توپ ایک دم سٹیگ نشانہ لگاتی ہے لیکن سینا نے جن سو نائی کے نائن وجر ٹوپوں کا آرڈر دیا ہے یہ تو اور بھی زیادہ گھاتک ہیں نائی کے نائن وجر ٹوپوں کو مائنس بیس ڈگری سیلسس تک کے تاپمان میں بھی کام کرنے لائک بنانے کے لیے ونٹر کٹ سے لیس کیا جا رہا ہے نائی کے نائن وجر ٹوپ میں خاص طرح کی بیٹری اور لیوبرکینٹ ہوں گے جن پر ہمالے کی بھینکر ٹھنڈ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا بھارتی سینا اپنے ٹوپ کھانے کی طاقت بڑھانے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے تو کھانے میں ابھی 105 ایم ایم کیلیبر کی فیلڈ گن بھی ہے لیکن اب انہیں 105 ایم ایم کیلیبر والی ہووٹسر کے نائن وجر اور دھنوش سے فیز آؤٹ کرنے کی تیاری ہے زیادہ کیلیبر مطلب زیادہ گھاتک گن اس لیے بھارتی سینا نے پچھلے سال 155 ایم ایم آٹیلیری گن کے چار الگ الگ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں لکش ہے سال دوہزار چالیس تک سبھی توپوں کو 105 ایم ایم کیلیبر کی کرنا کچھ دن پہلے بھارتی سینا کو نئی 105 ایم ایم آلٹرالائٹ ہووٹسر ایم ٹرپل سیون گن بھی ملی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اتنی حلکی ہے کہ انہیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہائی ایلٹیٹیوڈ علاقے میں پہنچایا جا سکتا ہے بھارتی امریکہ سے 145 الٹرالائٹ ہووٹسر ایم ٹرپل سیون توپوں کا قرار کیا تھا یہ سبھی توپیں بھارتی سینا کو مل چکی ہیں انہیں لداخ کے ساتھ ساتھ ایسٹن سیکٹر میں لے سی پر بھی تینات کیا جا چکا ہے کے ڈائن وجر اور نئی 155 ایم ایم الٹرالائٹ ہووٹسر ایم ٹرپل سیون گن کے علاوہ بھارتی سینا سوڈیشی تک تیزی سے نئی دھنش توپ سے بھی پہنچ رہی ہے سینا کو 114 دھنش گن کی 6 ریجمنٹ ملنی ہے جس میں ایک ریجمنٹ دو سال پہلے ہی تیار ہو گئی ہے دھنش سے لیس باقی پانچ ریجمنٹ بھی سال 2026 تک تیار ہو جانے کی امید ہے کے نائن وجر کی طرح ہی دھنش توپ بھی دور تک مار کرتی ہے دھنش توپ مشکل سے مشکل راستوں پر بھی آسانی سے چل سکتی ہے آٹومیٹیب ٹیکنولوجی کے ذریعے دھنش توپ ایک تارگیٹ پر تین سے چھے گن فائر کر سکتی ہے دھنش گن کا وزن تیرا ٹن سے بھی کم ہے جس سے اس سے پہاڑی اور دور کے ایریا میں لے جانا آسان ہوتا ہے ایک طرف تیزی سے سینہ کی آٹیلری شکتی بڑھ رہی ہے دوسری طرف دنیا بھر میں بھارت کے سودیشی ٹینکوں کا دنگ کا بج رہا ہے ہماری سلسیوان کے جوان بھارت میں بنے آدھونیک ارجن ٹینک اور توپوں سے دیش کی سیماوں کی سرکشہ کر رہے ہیں یہی تو بھارت کی شکتی ہے چار سال پہلے پردھان منتری نریندر موڈی دیوالی منانے راجستان میں پاکستان سے لگی لونگے والا سیما پر گئے تب انہوں نے ارجن ٹینک کی سواری کی تھی اس سال ارجن ٹینک کا اور بھی شکتی شالی افتار سامنے آنے کی پوری امید ہے ارجن ٹینک کی رفتار اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے ارجن ٹینک ستر کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے دول سکتا ہے ایم کے ون ٹینک کی رینج چار سو پچاس کلومیٹر ہے دس دشملوف چھ میٹر لمبے ارجن ایم کے ون ٹینک کا وزن ساڑھے اٹھاون ٹن ہے ارجن ٹینک میں آٹھ راؤنڈ پرتی منٹ پائے کرنے والی ایک سو بیس ایم ایم کی گن لگی ہے ارجن میں لگی ایچ سی بی بارہ دشملوف سات ایم ایم کی اینٹی ائرکرافٹ گن بہت گھا تک ہے ارجن ٹینک اپنی سڈیگ تھرمل ایمیجنگ سے رات میں بھی آپریٹ کر سکتا ہے لیکن صرف سو دیشی ارجن ٹینک ہی نہیں بھارت کا مکھے یدھک ٹینک ٹینک ٹینٹی بھیشم بھی اور ادھک اور شکتی شالی ہو گیا ہے امید ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں بھارتی اصینہ کو بڑی تعداد میں سب سے آدھنیک ٹینک مل جائیں گے اس خبر سے دیش کے دشمنوں کی دہشت ڈبل ہو گئی ہے کیونکہ بھارت کو دوہزار پچیز تک روس کے سب سے طاقتور ٹینٹی ٹینک کی کم سے کم 1657 یونٹ ملنے جا رہی ہے ارجن ایم کے ون اور ٹینٹی بھیشم یہ دونوں بھارت کے ایم بی ٹینک یعنی مین بیٹل ٹینک ہیں لیکن اب ٹینٹی بھیشم کا ایک اور آدھنیک افتار آ گیا ہے بھارت کے مکھے یuddھک ٹینک 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 ٹینٹی بھیشم کا سب سے نیا ایم کے تھری مارڈل بن کر تیار ہے اس کا پہلا بیچ ہیوی ویہیکل فیکٹری عوادی سے باہر آ چکا ہے اس سمیت ٹینٹی بھیشم مارک تھری ٹینک کڑے پریقشنوں سے گزر رہا ہے جلدھی اسے بھارتی سینہ کے آرمڈ ویہیکل فلیٹ میں شامل کیا جائے گا بھارت کے مکھے یدھک ٹینک تی نائنٹی بھیشم ٹینک میں کئی بڑے بدلاف کیے گئے ہیں اس کی فائر پاور بڑھائی گئی ہے اس کی سرکشہ پرنالی اپگریٹ کی گئی ہے اس کی آپریشنل کیپیبلیٹی بڑھائی گئی ہے تی نائنٹی بھیشم کا ایمکے تھری موڈل پہلے سے زیادہ سٹیک اور مارک ہو گیا ہے یعنی اب چین ہو یا پاکستان جب تی نائنٹی بھیشم ایمکے تھری سے نکلے گولے دشمن پر برسیں گے تو اسے موت برستی دکھے گی بھارت میں قریب بارہ سو تی نائنٹی ٹینک سیوہ میں ہیں دوزار پچیس تک چار سو چو سٹھ نئے تی نائنٹی ٹینک اور مل جائیں گے تی نائنٹی ٹینک میں ایک سو پچیس میلی میٹر کی موٹائی والی سمود بورٹ ٹینک گن ہوتی ہے اس کے ذریعے کئی طرح کے گولے اور میزائلے داگی جا سکتی ہیں جیسے بختر بن گاڑیوں کو اڑانے والی میزائل اینٹی ٹینک میزائل بھیشم ٹینک پر ایک بار میں تیتالیس گولے سٹور کیے جا سکتے ہیں یہ ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے رن بھومی میں دور سکتا ہے اور اس کی آپریشنل رینج ساڑھے پانچ سو کلومیٹر ہے چین سے لگی سیما پر بھارتی اصینہ کو ایسے ٹینک کے بھی ضرورت ہے جو سینکوں کے ساتھ میں جائے اور اتنا ہلکا اور طاقتور ہو کہ اونچے پہاڑی علاقے میں بھی آسانی سے آپریٹ کیا جا سکے ایسا ٹو این ون ٹینک امریکہ کے پاس ہے بھارت اور امریکہ کے بیچ ایک سو پچاس سٹرائکر ٹینک کی ڈیل کریب کریب پک کی ہو گئی ہے سٹرائکر کو ایک ٹینک کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور بختربند واہن کے روپ میں بھی سٹرائکر آرمڈ ویکل میں پوائنٹ فائب زیرو کالیبر کی ایم ٹو ماشین گن یا چالیس ایم ایم کا ایم کے نائنٹین گرینیڈ لانچر فٹ ہو سکتا ہے سٹرائکر پر دشمن کے بم باروت کا بھی اثر نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بولٹ آن سیرمک کوچ لگا ہے اس کا حل ہائی ہارڈنس سٹیل سے بنا ہے اس کے سامنے کی سٹیل کی پرد ساڑھے چودہ ایم ایم کی ہے اور چاروں طرف سات دشمنہ چھے دو ایم ایم کی پرد ہے سٹرائکر چلانے کے لیے دو کرو کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس میں نو سینک سوار ہو سکتے ہیں اس میں تین سو پچاس ہورس پاور والا کیٹرپیلر سی سی سیون انجن لگا ہے اس کی رینج چار سو تیرہ سی کلومیٹر ہے سب سے بڑی خاصیت اس کی سپیڈ ہے سٹرائکر قریب سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دور سکتا ہے سٹرائکر کو پہاڑی، بیدانی، دلدلی یا ریتیلی کیسی بھی زمین پر دوڑایا جا سکتا ہے سٹرائکر ایک ٹینک بھی اور کومبات ویکل یعنی سٹرائکر واقع ملنے پر دشمنوں پر حملہ بھی کر سکتا ہے اور خود کو دشمنوں کی کولی باری سے پچا بھی سکتا ہے بھارت کی آدھونک اٹلری اور ٹانک شکتی اب آپ نے دیکھ لی ہے آگے اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بھارت کا ابھیدی رکشا کبچ دیکھئے اگر پاکستان کی اور سے بھارت کی طرف تابر توڑ راکٹ داگے گئے یا چین کی اور سے مسائل چلی تو آرمی ایر ڈیفنس کور کا آدھونک رکشا کبچ دشمن کے ہتھیاروں کو ہوا میں ہی کیسے بھسم کر دے گا 29 فروری 2024 آئی ٹی آر چاندے پر اوڈیشا بارہ سیکنڈ بھی رہی لگے ہوا میں اڑتا دشمن کا ائرکرافٹ ہوا میں ہی آگ کے شولوں میں بدلا اور پھر خاک ہو کر سمندر میں گر گیا ڈی آڈیو نے اسی سال 29 فروری کو ایسے پوری طرح سفدیشی ایر ڈیفنس سسٹم کا سفل پریقشن کیا جو ہندوستان کی طرف تیز سپیڈ سے آنے والے ڈرون فائٹر جیٹ اٹیک ہیلیکاپٹر اور یہاں تک کی مسائلوں کو بھی ہوا میں ہی خاک کر دے گا پوری طرح سفدیشی ایر ڈیفنس سسٹم کا نام ہے وی شورٹ رینج ڈیفنس سسٹم یعنی وی شوراڈز وی شوراڈز روس کے ایسے پور ہنڈڈ ڈیفنس سسٹم کی طرح انٹرسیپٹر مسائل ہے لیکن بھارت کا وی شورٹ رینج ایر ڈیفنس سسٹم ایسے پور ہنڈڈ کی طرح بھاری بھر کم نہیں ہے اس کا وزن اکیس کلو سے بھی کم ہے یعنی چاہے چین کی سیما سے سٹے ہمالے کے پہاڑ ہو یا پھر پاکستان سے سٹی ریگستانی سیما اسے آرام سے کسی بھی جگہ لے جا کر داغا جا سکتا ہے بھارت کے وی شورٹ رینج ایر ڈیفنس سسٹم کی رینج دھائی سو میٹر سے چھے کلومیٹر تک کی ہے یہ ڈیڑ میک یعنی اٹھارہ سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا میں گیارہ ہزار پانچ سو فیٹ تک کی اونچائی پر اڑ رہے دشمن کے کسی بھی ایرکرافٹ کو پلگ چھپکتے ہی لیکن انڈین بیلسٹک میزائل ڈیفنس پرگرام میں روس سے ملا دنیا کا سب سے گھاتک اور سٹیگ ایر ڈیفنس سسٹم ایس فور ہنڈرڈ بھی شامل ہے جو پاکستان کی گزنوی میزائل اور چین کی ڈی ایف سکسٹین میزائل کو ہوا میں ہی بھسم کرنے کی شمطہ رکھتا ہے ہندوستان نے روس سے پانچ ریجیمنٹ ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم خریدے ہیں جن میں سے تین کے ڈیلیوری ہو چکی ہے دو ریجیمنٹ جلدی آنے والے ہیں جس میں سے ایک اسی سال مل سکتی ہے ایس فور ہنڈرڈ کی ایک ریجیمنٹ میں آٹھ لانچر ہوتے ہیں آٹھ لانچر یعنی ایس فور ہنڈرڈ کے آٹھ لانچنگ ٹرک ان میں سے ہر لانچنگ ٹرک میں چار لانچر لگے ہوتے ہیں یعنی ایس فور ہنڈرڈ کے ایک ٹرک سے ایک بار میں چار مزائلے داگی جا سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایس فور ہنڈرڈ کی ایک ریجیمنٹ میں 32 مزائلے ہوں گے روز سے بہت اے دیفنس سسٹم دینا شروع کیا تھا جون 2022 میں بھارت نے ایس فور ہنڈرڈ میزائل دیفنس سسٹم کو پاکستان اور چین کی سیباؤں پر تینات کرنا شروع کر دیا تھا امید ہے کہ 2025 تک روز سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل اے دیفنس سسٹم کی پانچوں ریجیمنٹ ڈیلیور ہو جائیں گی لیکن پاکستان اور چین جیسے دشمنوں سے گھرے بھارت کو ایس فور ہنڈرڈ جیسے اور زیادہ میزائل دیفنس سسٹم چاہیے جو سستے ہو سودیشی ہو اور جو چین کے جے ٹوینٹی فائٹر پلین اور پاکستان کو امریکہ سے ملے ایف سکسٹین پائٹر جیتز کے لیے کال بن جائیں اچھی رنیتی وہ ہوتی ہے جس میں برے سے برے سمیے کے لیے تیاری کی جائے اسی لیے بھارت نے بھی اسرائیل کے آئرن ڈوم جیسا ایسا مسائل دیفنس تینات کر دیا ہے جو ایک ساتھ ملٹیپل ہوای اٹاک کو ہوا میں ہی دوست کر دے گا نام ہے آکاش سودیشی آکاش دیفنس سسٹم اسرائیل کے آرن ڈوم سے بھی بڑا اور سٹیک ہے اسے راکٹ موٹار ڈرون اور UAV حملوں کے ساتھ فائٹر جیتز سے ہونے حملوں کو روکنے کے لیے وکسد کیا گیا ہے آکاش اے ڈیفنس سسٹم کی ایک یونٹ تیس سے اسی کلومیٹر کی دوری پر ایک ساتھ چار ہوای لکشیوں کو نشانہ بنانے میں سکشم ہے بھارت سنگل فائرنگ یونٹ کا استعمال کر کے ایسی کشمتہ رکھنے والا پہلا دیش بن گیا ہے آکاش اے دیفنس سسٹم کی ستھ سے ہوا میں مار کرنے والی آکاش میزائل کے تین ورزن ہے پہلی تیس کلومیٹر کی رینج والی آکاش اے مکے دوسری چالیس کلومیٹر کی رینج والی آکاش اے مکے ٹو اور تیسری اسی کلومیٹر کی رینج والی آکاش این جی سب سے ایڈوانس آکاش این جی میزائل تین ہزار سبتاسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے 20 کلومیٹر کی اونچ تک جا کر دشمن کے ویمان یا میزائل کو نشٹ کر سکتی ہے لیکن بھارت کا سرکش کوج ہر روز اور شکتی شالی بن رہا ہے لیکن اب تیزی سے آدھونک بنتی بھارتی نوسینا کی شکتی دیکھئے بھارتی نوسینا سب سے آدھونک اور سب سے شکتی شالی بننے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے آئین ایس اری ہنٹ اور آئین اری گھات جیسی نیوکلئر سب مرین بنانے کے بعد اب بھارت میں اسی سال کلوری کلاس کی تین سب سے آدھونک سوڈیشی سب مرین بنانے کا کام شروع ہو جائے گا اس کی علاوہ فرانس کے ساتھ تین سکور پین سب مرین کی ڈیل بھی تقریب فانل ہو گئی ہے دو ایئر کرافٹ کیریر بارہ ودھون سک جہاز تیرا فریگیٹ چوبیس کوربیت ایک سو پچاس سے زیادہ جنگی جہاز تین سو پلس ائرکرافٹ اور 18 سب مرین یہ بھارت کی وہ سمدر شکتی ہے جس سے دشمن تھر تھر کامتے ہیں ورل رانکنگ میں بھارتی نو سینا دنیا کی ساتھویں سب سے طاقتور نیوی ہے بھارتی نو سینا تیزی سے آدھون اکھو رہی ہے لکش ہے دنیا کی سب سے طاقتور نیوی والے دیش وں بھارتی بھارتی چلو بھارتی چلو بھارتی چلو نمبر ایک کی لکش کو حاصل کرنے کے لیے نو سینا کی سب سے بڑی نیویل طاقت کو تیزی سے بڑھانے کی تیاری چل رہی بڑی خبر یہ ہے کہ بھارتی نو سینا کو تین سب سے آدھونک سب مرین ملنے والی ہیں یہ تین پندوبیاں کلوری کلاس کی ہوں گی اسی سال ان تین پندوبیوں پر کام شروع ہو جائے گا بھارتی نو سینا کے لیے یہ تینوں سودیشی اٹیک سب مرین مجھ گا و ڈاک یار لیمیٹیڈ میں بنای جائیں گی بھارتی نو سینا کے پاس پہلے سے ہی کلوری کلاس کی چھ پندوبیاں ہیں لیکن اسی کلاس کی نئی بن رہی تینوں سب مرین ان سے زیادہ شکتی شالی زیادہ رینج والی زیادہ بڑی اور زیادہ ایڈوانس ہوں گی جو سمدر پر نیانترن رکھتا ہے وہ سرو شکتی مان ہے جل میو یسی بل میو تس جو سمدر پر نیانترن رکھتا ہے وہ سرو شکتی مان ہے اس مہا منطر کے ساتھ بھارت نے سرو شکتی مان بن نے کے لیے سمندر میں مضبوط پیر جم دیئے ہیں بھارتی نوز سینہ تیزی سے آدھون اک آت نربھر اور شکتی شالی بنتی جا رہی ہے موسیقی 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 چین جیسے سمدری چالباز سے مقابلہ کرنے کے لیے تینوں طرف سمدر سے گھرے ہمارے دیش کی نو سینہ کو کسی بھی وقت کم سکم چوبیس آدھونک پندبیوں کی ضرورت ہے بھارتی نو سینہ کے پاس آج آئینیس اریہنت کو ملا کر فیلحال 18 سممارین ہے لیکن ان میں سے دس پندبیوں تیس سال سے زیادہ پرانی ہیں اور ریٹائر ہونے کے قریب پہنچ گئی ہیں اس لیے بھارت کو تورن سب سے آدھونک سممارین کی ضرورت ہے اس لیے بھارتی نو سینہ کو آدھونک بنانے کا کام بہت تیزی سے چاو رہا ہے ایک طرف بھارت نے پوری طاقت کے ساتھ سوڈیشی ایئرکراف کیریر سوڈیشی یدھپوت اور سوڈیشی سب مارین وکسط کی جا رہی ہے دوسری طرف نیبل وار فیر کی سب سے آدھونک وار ماشینے خریدنے کی ڈیل بھی تیز ہو گئی ہے